موسیقی تو بغیر دیر کی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈسکرپشن بوکس میں ایک لنک دے دیا گیا ہے آپ لوگ جب اس پر کلک کریں گے اور ہم لوگ اس پیج پر آ جائیں گے تو جس ویب سائٹ پر ہم نے پیڈیا فائل جو ایڈ کرنی ہے اس کا نام ہے سمال پیڈیا جب ہم یہاں پر آ جائیں گے تو چوز فائل پر کلک کرنے جب ہم چوز فائل پر کلک کریں گے اور پھر جو ہماری پیڈیا فائل ہوگی اس کو ہم امپورٹ کر لیں گے اور اس وقت ہم پیڈیا فائل کو دیکھ پا رہے ہیں اوپن ہو چکی ہمارے پاس سب سے پہلے میں نے ایڈ ٹیکسٹ بوکس پر کلک کی ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ اپشنز شوہ رہے ہیں اپشنز شوہ رہے ہیں تو ہم نے جو ہے نا یہاں پر سب سے پہلے فاؤنڈ کو اپشن ہے فاؤنڈ کو اپشن ہے اس پر ہم کلک کریں گے اور جو فاؤنڈ ہمیں اچھا لگے گا ہمارے پسند کا ہوگا وہ ہم چوز کر لیں گے یہاں پر اب ہم نے فاؤنڈ چوز کرنا ہے واقعی صاحب جو ہیں وہ خریدنے پڑیں گے لیکن ایک ہی جو ہے نا وہ پہلے والا جو ہے وہ فری میں ہے تو ہم اسی کو یہ رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم فاؤنڈ سائز کو سلیکٹ کر لیں گے فاؤنڈ سائز جو ہے نا وہ آپ اپنی مزی سے رکھتے ہیں جو بھی آپ کو سوٹ کرے گا اس کے بعد آپ نے alignment set کرنی ہے آپ left سے شروع کرنا چیتے ہیں right سے یا پھر center سے وہ آپ نے select کر لینی ہے select کرنے کے بعد یہاں پھر center ہے یعنی کہ جو بھی text آپ لکھیں گے وہ center میں آئے گا page کے جس جگہ بھی ہے box میں جہاں پھر بھی آپ لکھیں گے یا پھر top سے شروع ہوگا یا پھر bottom سے شروع ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے color select کر لینا ہے جو بھی آپ بھی سوٹیں بولوگا وہ رکھیں گے میں یہاں پھر green کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے کیا کا لکھنا ہے باقی آپ نے جو لکھنا ہوگا وہ لکھ لیجئے گا کیونکہ میں تو آپ کو یہاں پہ نا ویسی بتا رہا ہوں یعنی example دے رہا ہوں ٹھیک ہے اس لئے میں نے green کو select کر لیا تو اس کے بعد جو background ہے یعنی کہ آپ heading بنانا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں transparent black ہے green ہے red ہے orange ہے white ہے blue ہے جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے آپ لوگ جو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ پورنج رکھ لیا اور میں جب یہاں پہ ٹائپ کروں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو font لکھا جا رہا ہے وہ green میں ہے اور جو اس کا background ہے وہ جو ہے وہ ہے پورنج میں یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں quick brown fox jumps over the lazy dog اس کے بعد اسی پہ select کر کے آپ لوگ جو ہے اس کا جو font color ہے وہ chain کر سکتے ہیں میں اس کو black کر دیا ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کو black کی ہے ٹھیک ہے نا اور اسے ایک ساتھ جو ہے نا آپ لوگ اس کا جو font style ہے مراد ہے کہ آپ اس کو bold بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ bold کو option دیا گیا آپ اس پہ کلک کریں گا اور یہ جو font ہے وہ bold ہو جائے گا italic بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کے درمیان میں بھی لائن لگ سکتی ہے اور اس کی underline بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا strike throw ہے italic ہے underline ہے bold ہے وہ جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے کہ آپ اس کا duplicate بھی بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ایک چیز کو رکھنا ہے left hand side پر وہی چیز آپ رکھنا چاہتے ہیں right hand side پر تو وہ جو ہے آپ اس کی ایک بار دیکھیں گے اور اس کا duplicate بنا گے آپ اس کو جو ہے نا وہاں پر رکھ سکتے ہیں آپ اس کو ایک ہی بار میں لکھیں گے جس طرح بھی آپ کا setting چاہیے ہوگی وہ آپ کر کے اسی کا duplicate بنائیں اور اس کو جو ہے نا left hand side سے اٹھا کر right hand side پر رکھ دیں اور وہ جو دونوں سائٹ پر جو ہے نا وہ show رہا ہوگا left hand side پر بھی اور right hand side پر بھی اس طریقے سے آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ رکھنا چاہتے ہیں وہاں پر رکھ سکتے ہیں اس کو چاہے پکڑ کر آپ delete کر دیں اس طریقے سے میں نے سب کو delete کر دیا دونوں کو اور آپ جو ہے نا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ control z ایک ساتھ back بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یا پھر یہاں پر جو ہے نا option دیا گیا ہے undo کا redo کا ٹھیک ہے نا یہاں سے بھی آپ back کر سکتے ہیں forward کر سکتے ہیں backward کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے اس کو control z سے جب back کیا اور اس میں اگر میں دوبارہ سے editing کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں آپ انس کو onboard کر دیا اور اس کو center کر دیا اس کے یہ background ہے وہ میں red کر رہا ہوں تو یہاں red ہو گیا blue کرنا چاہتا ہوں تو blue ہو گئے اب اس کو highlight text اور اس کے بجوانہ ہم اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم highlight کر سکتے ہیں text کو تو یہاں پر ہم highlight text کلک کریں گے highlighter کی جو opacity ہے وہ بھی ہم select کر سکتے ہیں 50 کر سکتے ہیں 100 کر سکتے ہیں جتنی آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں green highlighter ہے blue ہے purple ہے orange ہے red ہے یا پھر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ add کرنا چاہتے ہیں color تو وہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کو select کرنے کے بعد میں جہاں پر بھی highlight کروں گا اس سے تو وہ highlight ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے formula of active wise formula of passive wise formula of passive wise ان سب کو highlight کی ہے اس کے علاوہ میں اب یہ instruction number 1 جو ہے اس کو red color کر دیا ہے active wise کو red color کر دیا ہے passive wise کو red color کر دیا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ اب اس کی جو active wise اور passive wise کو جو box بنایا ہے table دیا گیا اس میں جو لکھا گیا ہے اس کو میں لیدہ لیدہ color سے بھی کر سکتا ہوں ایک ہی color میں کر سکتا ہوں یہ اب میں نے purple color جو select کیا اور اس کو میں کر رہا ہوں آپ دیکھا رہے ہیں اس کو جس طریق قصد میں کر رہا ہوں color کے ساتھ highlight کر دیا ہے یہاں پہ جو آنا میں ایک white box کے ساتھ جو آنا اس کا color جو آنا یہ یہاں پر اب جو بھی لکھا ہوا ہے اکریک براؤن فوکس جمسور ڈی لیزی ڈوگ اس کے علاوہ سٹیمپ لگی ہوئی ہے ڈیٹ ہے سی نیچر ہے عمر شروع نام لکھا ہوا ہے میرا اگر میں اس سب کو hide کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پی ڈیا فائل ہے اس پر یہ show ہی نہ ہو تو میں اس طرح کروں گا کہ اوپر یہاں پہ جو بوکس بوکس کا icon دیا گیا ہے جب اس بوکس کا icon پہ میں اکریک کروں گا کہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ rectangle دیا گیا لیپس دیا گیا لائن دیا گیا ایرو دیا گیا ہے تو یہاں پہ میں rectangle کو click کرنوں گا rectangle کو click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ rectangle کو click کیا اور یہاں پہ میں نے drag کر دیا اس کو یہاں پہ اس کا جو outline ہے وہ میں transparent کر دوں گا یعنی کہ outline میں رکھنا نہیں چاہتا outline جو ہے وہ میں نے zero کر دیا اور جس کا جو color تھا rectangle کا وہ میں نے white کر دیا کیونکہ page کا جو color ہے وہ بھی white ہے اب اب یہ دیکھ لیں کہ وہ سارے سارا جو نا hide ہو چکا ہے اس کو میں کئی بھی drag کر کے تھوڑا سا اوپر نیچے جہاں جس جگہ پہ بھی آپ رکھنا چاہتے رکھ سکتی ہیں شانی کے ساتھ یہاں پہ اب یہ highlighter ہے اس کو slack کروں گا اس کے opacity اس کا جو کی بھی color وغیرہ جو بھی آپ رکھنا چاہتے رات سکتے ہیں یہاں پہ اگر میں اس کا color change کر دوں green کر دوں تو یہی پہلے وہ orange تھا یہ green ہو گیا تو جس کو میں کر رہا ہوں تو اب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں جس طریقے میں draw کر رہا ہوں اس کو automatically جو ہے نا وہ straight line جو نا وہ کر دیتا ہے جس کو آپ نے select کیا اس کے لگ سکتے ہیں لیکن اس کا یہ ہے کہ اس میں آپ کا mouse جو نا وہ ٹھیک طریق ایک ساتھ جو نا وہ ہونا چاہیے اس کے بات جو ہے اب آپ اس میں جو نا picture بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کوئی picture یعنی لوگو آپ ایڈ کر سکتے ہیں جہاں پہ تو میں ایک رینڈو سی picture روٹھا لیے خان پھر آئے گا چھوٹے سے بریک کے بعد آپ یہ مت سمجھئے کہ یہ رکش ہے ٹھیک ہے آپ یہ سمجھئے کہ یہ لوگو ہے اور اس کو آپ جہاں پر اپنی مرض جس جگہ پہ پیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ پیسٹ کر سکتے ہیں اوپر نیچے آگے پیچھے جس جگہ رکھنا چاہتے رکھ سکتے ہیں اس کا سائد چھوٹا کر لیا اور اس کو میں ڈبلی کر کر لیا ڈبلی کر 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 دی آب یعنی یہاں بھی رکھ دیا اوپر بھی رکھ دیا صحیح ہے اس کو لیلک کر دیا میں نے ان کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک پیڈی آف ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوسری پیڈی آف کو بھی اٹیج کیا سکتے تو انسٹ پر پیڈی میں چاہتا ہوں میں کچھ سکتا ہوں پہلے دو پیڈی 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 آگے آگے یہاں پہ آپ دیکھ شکریہ ہیں یہاں بھی انہوں نے انسٹ دیا ہو ہے اس کے بعد انہوں اکسٹرک دیا ہو ہے اس کے علاوہ انہوں نے سب لیڈ کا بھی اپشن دیا ہو ہے اور انسٹ کو اپشن تو میں پہلے بتا چک ہوں آپ کو دیکھ رہے ہیں جو نیچے والے پیڈی آگے اور اوپر والے پیڈی آگے یہ انڈو بھی کر سکتے ہیں اور یہاں بھی ایکسپورٹ پہ کلک کر کلک کر کلک 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 دیکھ 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 پیڈیا کے لیے ڈوبی آفری فیکس کورس بلا رہا ہوں ڈوبی آفری فیکس کورس بہت ہی وسی ہونے والے اس میں بہت ہی بیترین بیسک سے لے کے پرو جن یعنی بیگنر سٹو پرو جو ہے نا وہ سوال پوچھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا اور اگر آپ لوگ کو یہ جو ویڈیو سان دائیا تو میری آپ لوگ سے اگزارش ہے کہ آپ لوگ اب بھی ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ریب آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ دیجئے